امنا دے الزام بے دردی کا مکاری نہ کر امنا دے الزام بے دردی کا مکاری نہ کر تو ہی خود کو جان چلے مجھ سے اداکاری نہ کر سلام نمستے سسریع کال میں ہوں آپ کے ساتھ حشتہ مشہور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میں بھابی بھابی اور بھائی اس وقت فلم سٹی میں بھابی کے لیے گزب کا پیار دیکھنے کو مل رہا ہے بھابی بھی کوئی ایسی ویسی بھابی نہیں ہے بیدیش والی بھابی یہاں تو چند قدم کے بعد پردیش شروع ہو جاتا ہے ایسے میں پاکستانی بھابی نویڈا میں کہہ ڈا رکھا ہے اس کے حسن کے جلووں نے بجلی گرا رکھی ہے سوشل میڈیا پر بھابی کا سواگت ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے پورا دیشی اندبکت بن چکا ہے پر دھرم کے نام پر آگ اگلنے والے اندبکت بھابی کو دیکھ کر بہت خوش ہے بیچارے بھابی کے چرنوں میں لیٹ جانے کے لیے بیتاب ہیں مانون کی بین مانگی مراد مل گئی ہو ویسے بھی پاکستان سے بھابی لانے کے لیے بہت ہی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر بھابی چار بچوں کی اممہ نکل جائے تو کیا پوچھنا پاکستان والی یہ بھابی چار چار بچوں کی اممہ ہے اور اپنے سب سے چھوٹی دیور کے عمر کے چھوڑے سے دل لگا بیٹھی بھابی تو بہت خوش ہے کیونکہ جس للکے پر بھابی کا دل آیا ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں چار بچوں کا اببہ بن گیا لیکن اس پاکستان والی بھابی نے ہمارے دیش کے سرکشہ تنتر کی ایسی پول کھولی ہے کہ اب تک تمام خوفیہ ایجنسیوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے دراصل پاکستانی بھابی آباد طریقے سے نیپال کی راستے بھارت میں آئی ہے اس کے پاس بھارت کا ویزا بھی نہیں ہے کئی مہینوں سے وہ اپنے آشک کے ساتھ بھارت میں چوری چھپے رہ رہی تھی کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پاکستانی ہے اور گیر کانونی طریقے سے بھارت میں رہ رہی ہے لیکن جب پول کھل گئی تو کانون کی شکنجے میں فز گئی لیکن زمانت ملنے کے بعد ہم میڈیا کی کیمرے کی رونک بن گئی ہے کاج آرائی کی پیار کی خاتر اس نے پاکستان چھوڑ دیا پیار کی خاتر اس نے دو دیشوں کی سیما کو پار کر دیا پیار کی خاتر اس نے ہندو دھرم اپنا لیا اب اس کا نام سیما حیدر کے بجائے سیما سچن ہو گیا لیکن سچن نے واقعی بہت دور تک بلہ گمائیا سیدھے باؤنڈری پار کر دیا سچن نے ایسا چھککہ مارا ہے کہ کیاچ سیدھے پاکستان کے حیدر کی بیوی نے لپک لیا سچن کو اس سے تین فائدے ہوئے پہلے یہ کہ پاکستان کو موتوڑ جواب مل گیا دوسرا یہ ملوں کی چڑی ڈائٹ ہو گئی تیسرا یہ وہ چار بچوں کا باپ بن گیا پر صاحب یہ ہسنے والی بات نہیں ہے پیار کی خاتر سب کو چھوڑنے والی سیما بابی کا اتیاز بہت ہی شاندار ہے پیار کی خاتر انہوں نے قدم قدم پر بہت کچھ چھوڑا ہے قائدے سے دیکھا جائے تو سیما بابی بہت بڑی گھٹکہ باز ہے گھٹکہ کھانا ان کی پرانی عادت ہے گھٹکہ کھا کر تھوک دینا بھی ان کی پرانی عادت ہے اور گھٹکہ کھانے سے لے کر تھوکنے تک کہ اس حادت کو پیار کھا جاتا ہے اور اسی پیار کی خاتر سیما بابی کئی بار گھٹکہ کھایا اور کھا کر تھوک دیا پر اس بار سچن نے بہت چالاکی دکھائی سچن نے سیما بابی کو گھٹکہ تھوکنے ہی نہیں دیا بلکہ سیما کو اپنا پورا سر دے دیا لے بھائی میرے سر پر تھوک لے پر یہاں وہاں مت تھوک نہ پر یہ بھی ڈر کی اگر سیما نے پیار کی خاتر کئی اور تھوک دیا بچارے سچن کا کیا ہوگا پیار سچن چھوڑیے ان لوگوں کا کیا ہوگا سیما بابی کو ساری میں دیکھ کر نالے لگا رہے ہیں پاکستان والی سیما بابی کا اتیاز بتا رہا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے پیار کی خاتر اپنے ماں باپ کے خلاف چلی گئی پھر پیار کی خاتر سیما نے گھر سے بھاگ گئی اور پیار کی خاتر اس نے اپنے پیار سے شادی کر لی پھر پیار کی خاتر سیما بابی نے چار چار بچوں کو جرم دیا چھوٹے چھوٹے ننے مونے پیارے بچوں کو دیکھ کر انہوں نے پھر سے پیار کی خاتر کو چھوڑنے کا من بنا لیا لیکن ان کے پتی کو سعودی آرام میں نوکری مل گئی جس کے بعد ان کے پتی غلام حیدر نے ان کے نام سے زمین کھری دی سعودی آرام میں اپنا کون پسینہ بھا کر غلام حیدر نے سیما کو خوب پیسے بھیجے پر پیار کی خاتر قدم قدم پر کچھ نہ کچھ بلیدان کرنے والی سیما سیما بابی کو پب جی کا چسکہ لگ گیا اور سیما بابی کو پب جی کھیلتے کھیلتے بھارت کی شزن سے پیار ہو گیا سیما کا پتی اپنی پتنی کے لیے دن رات محنت کرتا رہا اور بچاری سیما پب جی کھیل کر وقت گزارتی رہی اور ایک دن پتہ چلا کہ سیما نے پیار کی خاتر سب کچھ بیج دیا اور پیار کی خاتر چپ چپ دوبائی گئی اور دوبائی کی راستے نیپال پاؤنچ گئی اور پیار کی خاتر نیپال کی راستے سے بھارت آ گئی اور پکڑے جانے کے بعد پیار کی خاتر جیل بھی چلی گئی اور اب زمانت پر بہار آئی ہے پیار کی خاتر قدم قدم پر گھٹکہ کھا کر دھوکنے والی بابی اس بارسن کے نام کا گھٹکہ کھایا ہے لیکن جب گھٹکہ کھا ہی لیا تو آج نہیں تو کل سیما بابی کئی نہ کئی دھوکیں گی ضرور پر اتنا تیہ ہے کہ آج نہیں تو کل سیما بابی پیار کے خاتر کچھ نہ کچھ ضرور چھوڑیں گی کیونکہ ٹی وی انٹرویو میں ایک نئی بات تک خلاصہ ہوا ہے شادی سے پہلے وہ اپنے کزن سبھی پیار کرتی ہے لیکن ایک بہتر پیار کے لیے سیما بابی نے گلاں اہدر سے شادی کی یعنی پیار کے خاتر سیما بابی نے اپنے پہلے پیار کو چھوڑا پیار کے خاتر سیما بابی نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا پیار کی خاتر سیما بابی نے پاکستان کو چھوڑا پیار کی خاتر سیما بابی نے اسلام کو چھوڑا اب پیار کی خاتر سیما کو جیل سے چھوڑا گیا اب پتہ نہیں سیما بابی نے پیار کی خاتر پبجی کھیلنا چھوڑا یا نہیں لیکن اگر پبجی کھیل رہی ہے تو سچن کو سافدان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ سیما بابی کو اگر پیار کا بخار چل گیا تو پیار کی خاتر پتہ نہیں سچن کو چھوڑیں گی یا پھر بھارت کوئی گارنٹی نہیں ہے یہ پاکستان کی ساجش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ سیما کو بھارت میں اپنی پہچان چھپانے کی ضرورت نہیں پڑی سیما کو رہنے کے لئے گھر بھی مل گیا سچن کے پریوار نے بھی سیما کو اپنا لیا اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ سیما کو نویڈا میں اپنا نیا سسرال ملا ہے نویڈا کا مطلب دلی انسی آر یعنی راشتری رازدانی شیطر یعنی اگر سیما چاہے ڈلی سے خوفیہ سوچنا کو حاصل کر سکتی ہے ہندو سنگچن سیما کے ساتھ کھڑے ہیں اگر سیما کے عاشق نام سجن کے بجائے سویل ہوتا تو سویل کو اب تک خوفیہ ایجنسیوں نے پاکستانی جاسوس قرار دے دیا ہوتا لیکن یہاں تو پکڑے جانے کے بعد اسے زمانت بھی مل گئی ظاہر سی بات ہے اس کی مدد کرنے والے بھارت کے لوگ ہیں اور یہاں تو وہ خود کہہ رہی ہے کہ اس کو خوب سپورٹ مل رہا ہے لیکن خیر کچھ کہیں گے کی کیا پیار کی خاطر اس نے کیا برا کیا لیکن اگر سیما نے پیار کی خاطر کچھ بھی برا نہیں کیا تو اتر پردیش کی جوتی مورے نے کون سا برا کیا ان کے پتی نے ان کو خوب پڑھایا ان کو اسٹیم بنایا اور جب جوتی مورے کو ایک ادھکاری سے پیار ہو گیا وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہے تو پوری دنیا ان کے دشمن بن گئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جوتی بے وفا ہے کئی لوگ تو اپنی پتنیوں کو پڑھنے سے روک رہے ہیں تاکہ وہ جوتی نہ بن جائیں پر جوتی مورے نے پیار کیا اور پیار کرنا کوئی گناہ نہیں جوتی پیار کے خاطر اپنے پتی کو چھوڑنا چاہتی ہے جوتی اپنے پیار کو پانا چاہتی ہے اگر سیما ہے درنے پیار کے خاطر سب کچھ کیا تو جوتی بھی کوئی گناہ نہیں کر رہی ہے جوتی اور سیما دونوں ہی پیار کے خاطر اپنے پتی کو چھوڑ رہی ہیں دونوں نے اپنے پتی کے علاوہ ایک گیر مرد کو پسند کیا دونوں نے پیار کے خاطر اپنے اپنے پتیوں کو اسے بغاوت کی ہے سیما تو اپنے پتی کے اس مکان کو بیچ کر پیسے کھا گئی جسے اس کے پتی نے ہی زمین خرید کر بنایا تھا لیکن جیوتی نے کچھ بھی نہیں بیچا وہ بس پیار کے خاطر اپنے پتی کو چھوڑنا چاہتی ہے لیکن ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے ہر کوئی اس کا ویروت کر رہا ہے صرف اس لئے جیوتی مورے ایک شادی شدہ عورت ہے اور اسے گیر مرد اسے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہیے تھا پر سیما بھی تو یہی کر رہی ہے پہلے پتی سے بینا طلاق پاکستان سے بات کر بھارت آ گئی اور سچن سے شادی کا دعویٰ کر رہی ہے پر جیوتی نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا وہ کانونی طور پر اپنے میاں سے طلاق لے رہی ہے اور وہ بقاعدہ اپنے مان سمان کے ساتھ اپنے پریمیش سے شادی کرنا چاہتی ہے لیکن روزانہ جیوتی کا چرط رہنن ہو رہا ہے جیوتی پر لانتے پڑ رہی ہیں ان کے پریمی پر بھی تمام بہت گمبیر آروپ لگائے جا رہے ہیں پر افسوس پاکستان والی بھا بھی قبول ہے لیکن بھارت کی جیوتی دیدی قبول نہیں ہے پتہ نہیں ان لوگوں کے دل میں پاکستان کے لئے کتنا پیار ہے سوچی اگر بھارت کی بیٹی نے سیما کی طرح کارڈ کیا ہوتا تو آج پورا کا پورا گیروہ ٹولا آگ اگل رہا ہوتا کس دن پہلے ہی ایک خبر آئی تھی ایک بیٹی نے بھاگ کر اپنے پریمی سے شادی کر لی اس نے بھی پیار کی خاتر ماں باپ کا در چھوڑا پیار کی خاتر در میں چھوڑا اور پیار کی خاتر اپنے مسلم پریمی سے نکاح کیا اس وقت لڑکی کے پتہ نے اپنی بیٹی کے سر پر کفن ڈال کر مالا پینا دی اس گھٹنا کو بیٹی سے سمن توڑنا بتایا گیا ایک ایسی گھٹنا میں ماں باپ نے اپنی بیٹی کو مرا ہوا گوشت کر دیا اور اس کا پندیدان اور شادی کر دیا پر دکت کیا تھی ہر معاملے میں سب تو پیار کی خاتر ہی کچھ نہ کچھ چھوڑ رہی ہے لیکن پاکستان والی بھاپی کا اتیاز گھٹ کے بازی سے برا ہوا ہے اگر انہوں نے پھر سے پیار کی خاتر کوئی ختم اٹھایا تو بیچارے بھگت پتانے کیا کریں گے کیا پاکستان والی بھاپی اس بار پیار کے لیے نپالی نہ بچ جائے سچن کو چین شریلنکا بھوٹان اور بانگلہ دیش تے بھی سافدان رانا چاہیے سیما بھاپی پیار کے خاتر کوئی بھی سیما لانگ سکتی ہے مہرحال چلتے چلتے آکر میں داگ دیلوی نے بھی کیا خوف فرمایا ہے ہمیں ہے شوق کی بے پردہ تم کو دیکھیں گے ہمیں ہے شوق کی بے پردہ تم کو دیکھیں گے تمہیں ہے شرم تو آکو پہ ہاتھ دھر لینا فیلال اس ویڈیو میں مزد نہ ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹویٹر و واتس اپ پر اپنے رشتہ دار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک نش پکش سوطندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور ہاں بل آگن کی گھنٹی والی بٹن بھی آپ ضرور سے دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے نئے ویڈیو کی ناوٹیفیکیشن فورا نہیں مل جائے پھر ملتا ہے کسی اور ویڈیو میں ایک نئی قبر کے ساتھ ہرشتہ مشوہ کو دیجئے اجازت جائے ہند تو دیکھ لیا آپ نے نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں